اسلام علیکم جی کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے میں تو الحمدللہ بلکل ٹھک ٹھاک ہوں اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں خوش ہوں گے بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے تو ویلکم بیک ٹو می چینل ویلوگ وید نادیا پہ اور یہاں پہنا میں لنچ پہ بنا رہی ہوں آلو کیمہ اور بہت زیادہ مزے کا بنتا ہے اور بہت جلدی بھی بن جاتا ہے بلکل بھی ٹائم نہیں اس پہ لگتا اور میں گرمیوں میں آلو کیمہ بھی بہت زیادہ بناتی ہوں کیونکہ جلد جلدی بن جاتا ہے اور سب لوگ شوک سے بھی کھاتے ہیں تو میں نا آپ لوگوں کے اس کی فائنل لکتی کھا رہی ہوں بہت زیادہ مزے کا بنتا ہے اور میں نا اس میں سبز دھنیا نہیں ڈالتی کیونکہ گھر والے زیادہ پسند نہیں کرتے تو میں نہیں ڈالتی اور مجھے نا سبز مرچے بہت مزے کی لگتی ہے بھونا ہوا کیمہ ہو یا بھونا ہوا گوشت ہو نا اس میں جو ہم ثابت سبز مرچے ڈالتے ہیں وہ بہت زیادہ مزے کی لگتی ہیں اچھا سب نے کھانا کھا لیا اور کھانے کے بعد سب نے مینگو کھا لیا تھے لیکن میں نے نہیں کھایا تھا اب میں یہاں پہ مینگو کھا رہی ہوں اور میں نا اس طرح کا مینگو کھاتی ہوں بلکل جو اندر سے نا مطلب صاف ہو گلہ ہوا نہ ہو مجھے وہ مینگو اچھا لگتے ہیں اور نا بس مینگو کا سیزن سٹارٹ ہو گیا مینگو مینگو ہو جانا ہے سب نے مینگو پارٹیز کرنی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا مینگو کی ریسپیز بننی ہے اور کیا کچھ ہونا ہے مینگو بچارے کے ساتھ اچھا یہاں پہ نا یہ اس سے اگلا دن تھا کیونکہ میں نے فرائیڈے والے دن بنایا تھا علوکی ماں ٹھیک ہے اچھا اور نا سیچڈے والے دن نا میں نے کوئی سالن نہیں بنایا تھا دوپہر کو نا ہم نے علوکی ماں والے سالن پڑا ہوا تھا وہ کھا لیا اور اس سے اگلے دن نا پھر میں نے چکن چاومن بنائے تھے اور میں نے کہا میں آپ لوگوں سے بھی یہ ریسپیز شیئر کرتی ہوں اپنی اور بہت زیادہ مزے کی بنتی ہے اور مجھے نا اس ویکنڈ کا انتظار تھا کیونکہ بچے نا کافی دن ہو رہے تھے کہہ رہے تھے چکن چاومن بنائیں لیکن مجھے یہ تھا چلو میں ویکنڈ پہ بناوں گی اس طرح کے کام ویکنڈ پہ ہی ہوتے ہیں کیونکہ دیلی روٹین اتنی ٹف ہوتی ہے اتنی ٹف ہوتی ہے ٹائم ہی نہیں ملتا اور سمپل سمپل ریسپیز میں تو بناتی ہوں تو چکن چاومن بنانے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ٹائم چاہیے ٹھیک ہے اور یہاں پہ چکن چاومن بنانے کے لیے میں نے کٹنگ بورڈ آج نکال لی ہے میں کہ چلو جی جے والیتی ریسپی بن رہی ہے تھے کٹنگ بورڈ بھی کٹی ہے تھوڑی شو شو مار لی ہے نا تو بس یہاں پہ کٹنگ بورڈ میں بہت کم یوز کرتی ہوں میں نے آج ہی صرف نکال لیا اور ایک دفعہ جب میں نے پہلے نکال لیا تھا وہ بھی میں نے اپنے بلوگ میں ہی شیئر کیا تھا میں بہت کم یوز کرتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ ہاتھ سے جلدی چیز کٹ جاتی ہے کیونکہ پریکٹیس بھی نہیں ہے شاید مجھے پریکٹیس ہوگی تو مجھ سے بھی جلدی کٹ جائے گی لوگ تو اتنی جلدی 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 کٹ لیتے ہیں کٹنگ بورڈ پہ سبزیاں اور چکن چاومن بنانے کے لیے دھیر سارا ٹائم چاہیے اور ابھی یہاں پہ تھوڑی چکن چاومن بن رہی ہیں کیونکہ ظاہری سے بات ہے میں بہت کم سبزیاں ڈالتی ہوں گھر والے کھاتے نہیں ہیں یہ جتنی سبزیاں میں آج ڈالوں گی نا وہ میں ہی کھاؤں گی یہاں تیب تھوڑی سی سبزیاں کھا لیتا ہے میرا بڑا بیٹا چوٹا بیٹا اور عثمان تو بالکل بھی سبزیاں نہیں کھاتے نا تو جو میں ڈالوں گی وہ میں اور رتیب ہی کھائیں گے اور بہت کم میں ڈالتی ہوں اور وہ بھی سبزیاں کٹنے کے لیے مجھ اتنی دکت ہو رہی تھی ایک تو کٹنگ بورڈ پہ میں کٹ رہی تھی اور دوسرا یہ ہے کہ میرا نا ہاتھ جلدی تھک جاتے مجھ سے زیادہ چیز کٹتی نہیں ہے سبزیاں وغیرہ نا اور یہاں پہ چکن کی کٹنگ ہو گئی ہے تو ساتھ ہی میں نا اب نوڈلز اُبلنے کے لیے رکھ دوں گی نوڈلز اُبلنے کے لیے میں نے رکھ دی ہیں اور یہاں پہ نا میں سبزیاں کٹ لوں گی اور ویجیٹیبلز میں صرف میں دو ویجیٹیبلز ایڈ کر رہی ہوں صرف گاجر اور شمرا مجھ ٹھیک ہے آپ لوگوں نے بند کو بھی ایڈ کرنی ہے وہ بھی لازمی ایڈ کرتے ہیں میرے پاس تھی نہیں تو میں نہیں ایڈ کر رہی اور یہاں پہ بھرپور میں کوشش کروں گی کہ میں کٹنگ بورڈ پہ باریک باریک سبزیاں کٹ لوں تو جلدی جلدی سے یہاں پہ میں سبزیاں کٹتی ہوں اور نا پھر مجھ سے کٹیں گی نہیں تو میں نا پھر ہاتھ سے کٹنا سٹارٹ کر دوں گی اور بس جی یہاں پہ اب یہ ہے کہ میں پریکٹس ضرور کروں گی کٹنگ بورڈ پہ کٹنے کی تو جلدی جلدی سے سیکھتے ہیں کٹنگ بورڈ پہ کیسے کٹتی ہیں اور بہرحال میری کوشش بہت اچھی تھی میں نے بڑی پیاری پیاری سبزیاں کٹ لیں تھی اور جیس طرح دی کٹی ہیں جلدی یہ کٹ کو ٹلو وہ آپ پہ ہی کھانے کیا ڈا کس سے انہوں اسی بنا کے دی نہیں اچھا جی یہاں پہ یہ دیکھیں اب میں نا تھوڑی سی شیولا مچ آپ لوگوں کو کٹ کے دکھاؤں گی اور تھوڑی سی گاجر میں آپ لوگوں کو کٹ کے دکھاؤں گی کہ میں کٹنگ بورڈ پہ کٹ تو لیتی ہوں لیکن سپیڈ ایک تو بہت کم ہے میری کٹنگ بورڈ پہ کٹنے کی اتنی در میں میرا ہاتھ تھک جاتا ہے اور یہاں پہ جی جلدی میں سبزیاں کٹ رہی ہوں اچھا جی یہ نا بچوں کی فرمائش پہ بن رہی ہے آج چکن چومن اور مجھے بھی نا پہلے بالکل یہ چیزیں پسند نہیں تھی اور اب مجھے اتنی زیادہ یہ چیزیں پسند ہیں میں بہت زیادہ شوق سے یہ چیزیں کھاتی ہوں اب پہلے میں کبھی ٹیسٹ بھی نہیں کرتی تھی یہاں پہ یہ دیکھیں کتنے پیاری پیاری میں باریک باریک سبزیاں کٹ لی ہیں اور اب میں نے ہاتھ سے کٹنا سٹارٹ کرتی ہے اور یہ دیکھیں اب میں نے جلدی میں کرتی ہے آج یہاں پہ اپنے یہ دیکھیں نوڈلز یہاں پہ ابل گئی ہیں تو اس کا پانی کتنا بلکل ٹرانسپیرنٹ سا ہے نا نہیں تو کتنا وائٹ وائٹ سا پانی ہو جاتا ہے اور یہاں پہ جلدی سے چکن کو میرینیٹ کر لیتے ہیں اور میں نے اس میں ایڈ کر دیا گارلک پاورڈر لہسن پاورڈر ٹھیک ہے اور یہ والا ایک جوانہ ہم جب نوڈلز بنائیں گے تب اس میں ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں کے پاس پاورڈر نہیں ہے تو آپ لوگ اس میں گارلک کیا کہتے ہیں اس کو پیسٹ بھی ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پہ گارلک پاورڈر ایڈ کر دیا ہے اور اب میں اس میں باقی سفائسز ایڈ کروں گی جس میں نمک ہے سویا سوز ہے اور وینگر ہے اور بلیک پیپر ہے صرف دو تین چیزیں جاتی ہیں اور اس کو میرینیٹ کرنا ہے آپ نے پندرہ سے بیس منٹ میں نے میرینیٹ نہیں کیا تھا کیونکہ میں آلرڈی بہت ہی زیادہ لیٹ ہو چکی تھی میں نے آٹھ ساڑھے آٹھ تو بنانا سٹارٹ کی تھی تو یہ تھا کہ پھر بھی فکر نہیں تھی کہ صبح سنڈے چھٹی ہے بچوں کو تو میں نے کہا چلو رام سے بناتی ہوں تو یہاں پہ ساری چیزیں میں نے ایڈ کر دی ہیں ایڈ کر کے اس کو مکس کر کے تو میں ڈریکٹ ہی کڑائی میں ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے اس کو کوک کر لوں گی آپ لوگ بھی ایسے کر سکتے ہیں لیکن اگر میرینیٹ کریں گے تو زیادہ مزے کا چکن بنتے ہیں چلیں جی اس کو مکس کر لیا اور اب ہم کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں اور کڑائی میں نا میں نے صرف دو کھانے کے چمچ آئل ڈالا تھا اور اس کو مکس صرف کرنا ہے اور مکس کر کے اس کو کور کر کے ہم نے دس سے بارہ منٹ کوک کر لینا ہے لوہ فلیم پہ ٹھیک ہے اور کوئی پانی ہم نے اس میں ایڈ نہیں کرنا یہ اپنے پانی میں ہی کوک ہوگا اور بس یہاں پہ میں اس کو جلدی جلدی سے کور کر کے اس کو کوک کرتی ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں چکن کو میں نے کور کر دیا پکنے کے لیے اور نوڈلز دیکھیں کتنی اچھی کھلی کھلی سی الگ لگ سی بوائل ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کہاں سے نہ دیا اتنے سارے کام پرفیکٹ کر لیتی ہے اچھا یہاں پہ چکن کا پانی ڈرائے ہو گیا اس کو میں نے لوہ فلیم پہ دس سے بارہ منٹ کوک کیا تھا چکن گل گیا اب اس کو بھون لینا ہے اوئل آپ لوگوں کا نظر نہیں آرہا کیونکہ ہم نے دو کھانے کے چمچ صرف آئل ڈالا تھا اور لیکن پھر بھی ہم نے اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے کیونکہ اسی ویلیتی کھانیاں چوینا اپنا دیسی ٹچ ضرور دینا ہوندہ ہے کیونکہ سانو تو سلی نہیں ہوندی سانو لگ دا ہے کہ نکچھا ہے حالے پجانی حالے پجانی پندیا پندیا کڑائی کالی ہونی سیرو ہو گئی میں جلدی جلدی سے نکال لیا اچھا میں نے اب کیا کیا ہے وہ جو ایک لحسن کا جوا میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کو باریک چوب کر لینے وہ میں نے ایڈ کیا ہے اور اتنا بھی لحسن میرے گھر والے نہیں کھاتے لیکن میں ہون تھوڑا دادو لالو لینی ہا اور میں نے ایک لحسن کا جوا صرف چوب کر کے ایڈ کیا ہے اور بس یہاں پہ اس کو ہلکا سا سوتے کرنا اس کا کوئی کلر کلر ہم نے چینج نہیں کرنا اور اچھا جی یہاں پہ جیسے ہی لحسن سوفٹ ہوا تو میں نے اس پہ ایڈ کر دی ہیں سبزیاں اور سبزیوں کو مکس کر دوں گی جلدی سے تاکہ لحسن جل نہ جائے اور اس کو نہ تیز آگ پہ نہ سبزیوں کو میں کوپ کروں گی کیونکہ بہت زیادہ سوفٹ بھی اچھی نہیں لگتی اور بہت زیادہ کرنچ بھی اچھا نہیں لگتا تو یہاں پہ نہ جلدی جلدی سے میں سبزیوں کو صرف سوتے سا کر لوں گی اور پھر باقی میں سپائسز ایڈ کر دی جاؤں گی اور کتنا سمپل ہے اور ٹیسٹ کتنا زیادہ ہوتا ہے تو ہمیں گھر زیادہ سوس میں بہت زیادہ نمکھے کے نام آنچ بھی صرف سے ہوا軍 ہوتا ہے سویا پہlers ایڈ کر دی صرف میں بتاقی کریں چلی سوس بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے سویہ سوس بھی ایڈ کر دیا ہے اور اس کو مکس کریں گے اور ان ساری سوسز کے ساتھ میں سبزیوں کو تقریباً آدھا منٹ تو کک کروں گی تاکہ سبزیوں کے اندر بھی سارے سوسز چلے جائیں فکر فکر کسی نہ لگیں سبزیاں اچھا جی جیسے ہی میں نے سبزیوں کو اچھا سا کک کر لیا ہے تو اب میں اس میں چکن ایڈ کر دوں گی اور اچھا جی چکن ایڈ کرنے کے بعد اب میں اس میں نوڈلز ایڈ کر دوں گی اور میں نے ہاف نوڈلز ایڈ کی تھی ہاف می نے نوڈلز اگلے دن بنالی تھی کیونکہ چکن اور ویجیٹیبلز صرف ہاف نوڈلز کے لیے تھی میں نے پورا پیکٹ بوائل کر لیا تھا تو وہ میں نے اگلے دن یوز کر لی تھی یہاں پہ نوڈلز میں نے ایڈ کر دی اور اب اس میں صرف ایک چیز جائے گی وہ ہے چلی گارلک کچپ تقریباً ہاف کپ میں نے ایڈ کیا تھا اور اب کام صحیح سٹارٹ ہونا ہے اس کو مکس بہت اچھی طرح سے کرنا ہے ٹھیک ہے جتنا اچھی طرح سے مکس ہوا ہوگا اتنا مزے کا یہ لگے گا یہاں پہ بہت اچھی طرح سے میں مکس کروں گی اور آپ لوگوں نے دھیان سے دیکھنا ہے کتنا پیارا کلر آیا ہے کتنا پیارا لگ رہا ہے اور بہت مزے کی چکن چومن بنی تھی آپ لوگوں نے بھی ضرور ریسپ یہ والی ٹرائی کرنی ہے بہت مزے کی لگتی ہیں اور اچھا جی کتنا پیارا آج کل موسم ہوا ہوئے نا روز شام کو تیز ہوایں چلتی ہے آندھی چلتی ہے اتنا پیارا ویدر ہے اور پھر بارش ہوتی ہے بہت مزے کا لہور میں موسم ہوا ہوئے لیکن اگر موسم انجوائے کرنا ہے تو پھر صبح اٹھ کے سارا دن صفائیوں میں گزر جاتا ہے اتنا زیادہ کام بڑھ جاتا ہے اتنا زیادہ کام بڑھ جاتا ہے کہ کلین کرتے کرتے گھر پورا سارا دن گزر جاتا ہے آج بھی میں صبح سے لگی ہوئی تھی رات اتنا تیز صوفان تھا بہت تیز اور مٹی آگئی اتنی زیادہ اندر سارے اور اتنی دیپلی کلیننگ کرنی پہن دی ہے اور ساری کھڑکیاں دروازے ڈسٹنگ اور پتہ نہیں کی کوش کرنا پہن دے اچھا جی یہاں پینا چکن چومن بالکل ریڈی ہو گئی ہے موسم نا چھڑو جی چکن چومن انجوائے کرو اچھا جی یہاں پی جلدی جلدی سے میں چکن چومن کھاؤں گی آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا اپنا اور اپنی فیملی کا خیال لکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ جی